اسلام علیکم بلٹن میں خوش آمدید میں ہوں شاز بہمان عملے کو گاڑیاں چھوڑ کر بھاگنا پڑ گیا دیکھتے ہیں محمد علی حفیظ کی ریپورٹ محمود آباد نالے کے اطراف تجاوزات گرانا انتظامیہ کے لیے امتحان بن گیا سرکاری مشینری آٹھ سو سے زائد گھر گرانے پہنچی تو علاقہ مکین ڈٹ گئے پولیس پر پتھراؤں شروع کر دیا شدید مضامت پر پولیس پیچھے ہٹ گئی مشتہل مظاہرین نے سرکاری مشینری کا بھی ہولیا بگاڑ دیا گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے عملہ گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گیا علاقہ دو گھنٹے تک میدانیں جنگ بنا رہا انتظامیہ کو آپریشن روکنا پڑا اپنے بچوں کے پیٹ کارٹ کارٹ کے گھر بنایا ہے اب جب لوگوں نے اتنا کچھ کر لیا ہے آج یہ گھر گرار ہے کیوں یہ کیسا انساف ہے حکومت پہلے سو ہی ہوئی تھی کی ایم سی حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن آج نہیں تو کل ہر صورت ہوگا تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا اعتجاز کے باعث خیوم آباد سے منظور کولونی اور بلوچ کولونی پل پر ٹرافک جام رہا کی ایم سی کو محمود آباد نالے سمیت شہر کے 38 برساتی نالوں سے تجاوزات خاتم کرنی ہے جو کہ کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں کیمرمن کامران الدین کے ساتھ محمد علی حفیظ سما کراچی تو آج تو انتظامیہ کو آپریشن میں شدید رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا آپریشن کب ہوگا قبضہ ختم کرانے کے لیے کی ایم سی کیا حکمت عملی بنا رہی ہے سما کے نمائندے محمد علی حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے بلکل علی حفیظ یہ بتائی کہ کی ایم سی آج تو آپریشن کے بغیر واپس چلی گئی ہے اب کیا پلاننگیں آگے کی جبنکل شہر کے 38 بڑے نالے ہیں پہلا نالے کا انتخاب کیا گیا تھا محمود آباد نالا اس کے اطراف جو ہے 800 زائد مکانات ہیں درجونوں دکانے ہیں ڈیزائن کیا گیا کہ گرینڈ آپریشن کا آگاز جو ہے محمود آباد نالے سے ہوگا سات کلومیٹر یہ نالا ہے اس کے دونے اطراف جو ہے 75 55 فیتر رگبے پر جو ہے تجازت ختم کرنے کا پرگرام بنایا گیا تھا صبح نو بجے شہر برسے کیم سی کا عملہ یہاں پر پہنچا پولیس پہنچی بڑی تاہد میں جو ہے نفری بھی پہنچی لیکن اس کے بعد دیکھا یہ کہ یہاں کے مکین جو ہے وہ اتجاز کے لیے نکل آئے بکتر بند کے سامنے خواتین آکے کھڑی ہو گئی نوجوان تھے وہ گھروں سے بار آئے انہوں نے پتراؤ کیا پتراؤ کی ذات کے اندر جو ہے بکتر بند آئی عملہ آیا کیم سی کا پولیس ہلکار آئے کئی لوگ زخمی ہوئے میدان جو ہے بہمود آباد کا علاقہ جو ہے میدان جنگ کا منظر پیش کرتے رہا صرف ایک دیوار جو ہے کیم سی توڑنے میں ناکام نہیں وہ خود کے فائل سیچن کے دیوار تھی کیم سی توڑنے میں کامیاب ہوئی اگر ہم اوورال بات کریں تو کیم سی نے جو آج میں تیگ کیا تھا گرین اپریشن تو یہ ناکام دکھائی دیا پہلے روز ان کو جو ہے کوئی کامیابی نہیں ملی یہاں پر سیمیت جاج ہوا کیم سی کی ٹیم پولیس جو ہے ناکامی لے کے یہاں سے رخصت ہو گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شہر میں ارتیس بڑے نالے ہیں ہزاروں مکانات ہیں دکانیں بلکل علیہ حفیز کی ایم سی کی ٹیم کو مضاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا بہت شکریہ آپ کا امریکی چارج ڈی افیرز اینجلا ایگلر نے سپس الار جنرل کمر جعوید باجوا سے ملاقات کی علاقائی سلامتی کی صورتحال اور افغان امن عمل سمیت دیگر امور پر تبادلے خیال کیا گیا ڈی جی آئیس پی آر کے مطابق ایک ملاقات میں باہمی دلچسپی کے معاملات افغان امن عمل اور علاقے کی مجموعی سلامتی صورتحال پر گفتگو کی گئی امریکی ناظم الامور نے خطے متکشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کردار کی تعریف کی انہوں نے افغانستان میں قیام امن کے لیے مشترکہ کوشش و پر تعاون جاری رکھنے کی یقین دھیانی بھی کرائی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں ایلن جی ریفرنس میں شاید خاکان عباسی کے خلاف ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ناب کے پہلے گواہ کی پیشی پر ہی کمرہ عدالت میں شدید گرمہ گرمی شاید خاکان کی عدالتی کاروائی برائے راست نشر کرنے کی درخواست مسترد سابق وزیراعظم کے وکیل ناب پروسیکیوٹر سے الچتے رہے کہا اس کیس کو نواز شریف کیس نہیں بننے دیں گے اسلام آباد سے سوہین رشید کے ریپورٹ دیکھئے فرد جرم کے بعد الان جی ریفرنس کا ٹرائل شروع ناب کے پہلے گواہ وزارت توانائی کے افسر محمد حسن بٹی نے ای سی سی کی سمری پیٹرولین ڈوین کے خطوط سمید ریکارڈ پیش کر دیا شاید خاکان کے وکیل بیرسٹر زفراللہ کی جانم سے گواہ کی دستاویزات پر احتراز کہا دستاویزات شکل سے ہی چالی لگتی ہیں فرد جرم میں مانی لانڈرنگ کے الزامات پر بھی احتراز اٹھا دیا عدالت نے الان جی ریفرنس کی کاروائی برائی راست نشر کرنے سے متعلق شاید خاکان عباسی کی درخواست مسترد کر دی تو شاید خاکان نے فیصلے کے خلاف ہائی کوٹ جانے کا اعلان کر دیا اب عوام کے نمائندے ہیں ہمارا ٹرائل عوام کے سامنے کریں ایک ٹی بی کیمرہ لگائیں خرچہ ہم برداشت کریں گے کہا کہ پاکستان کے عوام دیکھ سکیں کہ نیب کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے کیر میں نیب سے کہتا ہوں حمد ہے تو ٹی بی پر آ جاؤ آ کر عوام کو بتاؤ کون سی کرپشن ہوئی ہے نیب پراسیکیوٹر نے ٹرائل جلد مکمل کرنے کی بات کی تو شاید خاکان کے وکیل بولے اس کیس کو نواز شریف کیس نہیں بننے دیں گے جہاں جعظم خان نے ریمارکس دیئے عدالت شوائد دیکھ کر ہی فیصلہ کرے گی اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ اس کی آئندہ سمات یکم دسمبر کو ہوگی جو مفرور ہے اسے ٹی وی پر آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اشتہاری ملزمان سے متعلق درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسے ریمارکس دیئے ہیں ججز نے کہا مشرف کیس میں واضح کر چکے کہ مفرور کے لیے کوئی ریلیف نہیں اس آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں سحیل رشید مفرور ملزمان نے قانونی حق سے فائدہ اٹھانا ہے تو پہلے عدالت کے سامنے سرنڈر کریں مفرور ہونا سنجیدہ بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہاری ملزمان کی تقاریر پر پابندی کے خلاف عدالت آئے درخواست گزاروں کے وکیل پر واضح کر دیا چیف جسس اتر منرلہ نے وکیل سلمان اکرم راجہ سے پوچھا آپ ریلیف مانگ کس کے لیے رہے ہیں کس کا انٹرویو نشر کروانا چاہتے ہیں مفرور ملزم خود عدالت سے رجوع نہیں کر رہے وکیل نے کہا انفرمیشن تک رسائی کا حق متاثر ہو رہا ہے آرٹیکل انیس اے آزاد یہ اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے چیف جسس نے ریمارکس دیئے پھر تو ہر مفرور چاہے گا اسے آن ائر کیا جائے حکومن نے مفرور کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی مگر الزام عدلیہ پر لگا عدالت نے قرار دیا مشرف کیس میں کہہ چکے کسی مفرور کے لیے کوئی ریلیف نہیں مفرور کی تو شہریت منسوخ ہو سکتی ہے پیمرا کا آرڈر منسوخ کیا تو تمام مفرور ملزمان کو ٹی وی پر آنے کا حق مل جائے گا ہائی کورڈ نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر دلائل طلب کرتے ہوئے سمات سولہ دسمبر تک ملتوی کر دی اور معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی کے لیے حکومت سنجیدہ ہے برطانوی حکومت کو لکھ چکے ہیں کہ نواز شریف کو فوری ڈی پورٹ کیا جائے وفاق کی طرح پنجاب میں بھی کسی کو این آر او نہیں دیں گے حزیر اعظم مران خان صاحب کا وعدہ تھا کہ نہ ان کو وفاق میں این آر او ملے گا اسی طرح سے ان کو صوبے میں بھی این آر او نہیں ملے گا جس نے جو وسائل لوٹے ہیں ان سے لیے جائیں گے قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں گے اور اس نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے اوپر یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے جانے دی اور اب واپس لانے اور واپس لانے کے لیے آپ کے علمے ہوگا ہم برطانوی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مفرور شخص ہے یہ یہاں سے بھاگا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے مزید چیزیں آج آنریبل اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی سن لئی ہے کہ اس کے پاس اب یہ حق بھی نہیں ہے کہ یہ عدالت میں جا کے کوئی پٹیشن کر سکے کیونکہ یہ ایک مفرور ہے اشتیاری ملزم ہے تو اس کو واپس لانے کے لیے ہم برطانوی حکومت سے ڈیپورٹیشن کا مطالبہ کر چکے ہیں اوفیشلی کہ اس کو فل فور ڈیپورٹ کیا جائے بکوز یہ کنوکٹڈ ہے مجرم ہے اس کا سٹیٹس باقی ملزمان سے مختلف ہے گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے لیے تحریک انصاف کے نمبر پورے ہو گئے ایک آمیاب ہونے والے پانچ آزاد امید بار پی ٹی آئے میں شامل ہو گئے تحریک انصاف پی ٹی آئے چودہ نشستوں کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگئی کارکڈان نے بھرپور جشن منایا انتخابات گلگت بلتستان زلہ اس کردو کا میدان بلہ چل گیا چھکا لگ گیا جبکہ تیر حدف پر نہ لگ سکا ساری نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے جیت لیں اس کردو ون سے راجہ زکریہ کامیاب ہوئے بیر مہدی شاہ شکست کھا گئے اس کردو دو میں تحریک انصاف کے اتحادی ایم و ایم کے میسم کازم کامیاب ہوئے اس کردو تین سے آزاد امید بار وزیر سلیم پی ٹی آئے میں شامل ہو گئے انہیں تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا تھا جبکہ فیدہ محمد ناشاد یہاں سے ہارے اس کردو چار سے آزاد امید بار راجہ ناصر الیکشن جیتے انہوں نے آج علیہ امین گڑناپور سے ملاقات میں پی ٹی آئے کا مفلر پہن لیا یوں زلہ اس کردو کی چار انشستوں پر تحریک انصاف اور اتحادی آگئے نون لیگ پی پی اور دیگر جماعتوں کا صفایہ ہو گیا دوسری جانب جی بی بائیس سے آزاد امید بار مشتاق حسین جی بی تیش سے آزاد امید بار عبد الحمید اور اس کا دو تین سے آزاد امید بار وزیر سلیم پی ٹی آئے میں شامل ہو گئے جی بی اے پانچ سے آزاد رکن جاوید منوہ بھی تحریک انصاف کا حصہ بن گئے جس کے بعد گلگت بلتستان میں تحریک انصاف واضح طور پر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگئی ہے گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندری کے الزامات کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے نیا الزام لگا دیا کہا تحریک انصاف نے امید باروں کو وزیر اعلی بنانے کی لالچ دے کر پی ٹی آئے میں شمولیت کروائی سب امید باروں کو دھوکہ ملے گا بلاول نے فافنگ کی ریپورٹ کو بھی مسترد کر دیا ادھر چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں دھاندلی ہوتی کیا ہے کوئی بتائے ذرا تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے ہر کسی کو بادا کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جوئیس کرو پاہنے ہمارے ساتھ جوئیس کرو بلاول کا نیا الزام پی ٹی آئی نے کیا تھا امید باروں سے وعدہ ہر ایک کا تھا وزیر اعلی بننے کا ارادہ ہر کسی کو بادا کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جوئیس کرو ہم آپ کو وزیر اعلی بنانے اس کیسے کی سیاست یہاں چلے گا تو یہاں کے عوام کو حقوق کیا بنیں گے بلاول نے فافنگ کی ریپورٹ کو بھی مسترد کر دیا ریپورٹ میں کہیں نہیں لکھا ساپر شکر اس ریپورٹ میں یہاں تھا لکھا گیا ہے کہ ہر پولنگ سٹیشنز میں کم از کم تین سے تین اعتراضات ہیں اب تک جو ہمارے فارم فارٹی فائی سے آپ کے فارم فارٹی فائی سے ان میں فرق ہے ریزالٹس کا فرق ہے ادھر چیف الیکشن کمیشنر دھاندلی دھاندلی کے شور سے پریشان ہو گئے دھاندلی کیا چیزیں اس کا سینگ ہے دم ہے کیا ہے پر ہے وہ ادھر آ کر دکھائیں نہ تاکہ نظر آئیں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ پوری دنیا میں ہی الیکشن میں شکست پر دھاندلی کا رونا رویہ بن گیا ہے وفاق سے پہلے سوبوں کی بات کریں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو مشورہ دے دیا لیگی رہنما کے مطابق پچھلے دو ہفتوں سے انہیں سوبوں میں تحریک ادم اعتماد کا کہا جا رہا ہے اس حوالے سے مسیح جانتے ہیں نائیم اشرف بٹ سے جی نائیم اپ ڈیٹ کیجئے کیا رییکشن آیا ہے نون لیگ کا اس پر عجیب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ایک نائی تقریباً تین چار لوگوں نے کنفرم کیا ہے کہ انہیں پچھلے دو دن ہفتوں سے یہ آفر آ رہی ہے مختلف آفشن پر آپ پنجاب یا بلوچستان میں جو حکومت ہے اس کے خلاف طریقے ادم اعتماد لے آئیں یا وفاق میں کچھ محکم جو عہدے ہیں اس کے لئے کہا جا رہا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ پیپلس پارٹی جو کہ آپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت ہے پی ڈی ایم میں ساتھ ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ پنجاب میں کیونکہ فرق تھوڑا ہے اور اگر پیپلس پارٹی نون لیگ اور ہو سکتا ہے کہ کاف لیگ بھی ساتھ ملے تو تحریک کے ادم اعتماد کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور حکومت بھی بنائی جا سکتی ہے اسی طرح بلوچستان میں پی ڈی ایم کی جو گیارہ جماعتیں ہیں وہ اگر اکٹھی ہوں تو ادھر بھی یہ کام ہو سکتا ہے راجہ پرویز اشرف جو سینئر دہنما ہے پیپلس پارٹی کے پی ڈی ایم کے اہم رکن ہیں اور سابق وزیراعظم انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے اور کہا ہے کہ بلکل پیپلس پارٹی نے یہ تجویر دی ہے اور یہ آئینی آپشن ہے کیونکہ پیپلس پارٹی تمام آئینی آپشنز پر عمل کرنے کا یقین رکھتی ہے اور مسلم لیگ نون کو بالکل کہا گیا ہے کہ پنجاب میں کیونکہ فرق تھوڑا ہے اور وہاں پر یہ کام ہونا چاہیے لیکن نون لیگ جو ہے وہ ابھی اس کی طرف سے کوئی خان نہیں ہے بلکہ ان کی جو قیادت ہے وہ اس وقت تھوڑا سخت روئیے میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نئے لیشن چاہتے ہیں لیکن نون لیگ کے کچھ رہنماء ایسے ضرور ہیں جو مفامت کی پہلے بھی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آپشن پر غور کیا جا سکتا ہے لیکن نون لیگ سینئر ترین رہنماء ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاق میں بھی مثال کے طور پر چیئرمن سینر یا اس طرح کے عودوں کی آفز آ رہی ہیں اور ان کا یہ بھی حال ہے کہ شاید انہیں ڈی ٹریک کرنے کے لیے بھی یہ ہو رہا ہو کیونکہ ان کا موقف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ واضح ہے کہ وہ نئے الیکشن چاہتے ہیں لیکن پیپس پارٹی آپ کو پتا ہے کہ سین میں اس کی حکومت ہے اور ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ای ملٹی میلٹی دو مہینے بعد ایک کا موقف تو واضح ہے لیکن وفاق سے پہلے صوبوں کی بات کریں پیپس پارٹی نے نون لیگ کو مشورہ دے دیا نئی مچرف بٹ اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ اور وفاقی وزیر انصداد منشیات آزم سواتی نے بلاول بھٹو اور مریم نواز کو مناظرے کا چیلنج دے دیا کہتے ہیں اکتیس جنوری تک الیکٹرونک ووٹنگ سے متعلق قانون سازی مکمل کر کے عوام کو تحفہ دیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو قوم کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے اپوزیشن نے حمایت نہ بھی کی تو قانون سازی کروا لیں گے ہم نے آئینی ترامین جمع کرا دی ہیں اور اگر ہمارے ساتھ نہیں کھڑے قوم کے سامنے یہ ننگے ہوں گے پھر یہ جمہوریت کی بات نہیں کر سکتے میں چیلنج کرتا ہوں کہ دی بیٹ میرے ساتھ کر کے بیٹھیں جہاں چاہیں گے میں جانے کے لیے تیار ہوں جتنے بڑے وقیر کو جو ہے لے کے آتا ہوں کہ یہ جو 49 ایمنٹ ہم نے دی ہیں اگر اس کے اندر کسی طریقے سے جو ہے ہم نے پی ٹی آئی کو اور حکومت کو جو ہے اگر اس کو تقویت دے رہے ہیں نہ کریں واقعی اگر آپ نے چوری کے مال کو نہیں بچانا مسروقہ مال کو نہیں بچانا تو پھر آئیں اگر جمہوریت کو بچانا ہے تو غیر متنازع الیکشن کا ہمیشہ کے لیے کلہ کمہ کریں پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ان بورڈ ہیں نادرہ ان بورڈ الیکشن کمیشن ان بورڈ ہیں انشاءاللہ تعالی 31 جنوری تک جو ہے اس ملک کو ایک احساد طریقے کار جو ہے جس کے اوپر جو غیر متنازع ہوگا جو فیر ٹرانسپیرٹ الیکشن کرانے میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نوید اور ایک بہت بڑا تفہ ہوگا وفاقی حکومت کا بلوچستان کے جنوبی اصلاح کے لیے کھرب و روپے کی ترقیاتی فنڈز کا اعلان اسد عمر کہتے ہیں منصوب عوام کی قسمت بدل دیں گے زبیدہ چلال اور مراث سعید نے سیاسی مخالفین کو کڑی تنقیز کا نشانہ بنایا اسلام آس سے رپورٹ کر رہے ہیں وہاں کامران ملک کے پسماندہ ترین صبح کے غریب ترین ازلہ کی قسمت جاگ اٹھی وفاق کابلوچستان کے نو جنوبی ازلہ کے لیے چھ سو ارب روپے کے ترقیاتی پیکیج کا اعلان اسد عمر کی ساتھی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس بتایا کہ رقم تین سال کے دوران مہیا کی جائے گی ستاون فیصد گھر جو ہیں ان نو ازلہ کے اندر وہاں تک بجلی پہنچانے کا پروگرام بنایا گیا ہے گیس کی فرامی اس کے لیے مارڈن نظام ڈسٹیبوشن کا کیا جا رہا ہے سولہ نئے ڈیمز بننے جا رہے ہیں دو سو سے زیادہ بنیادی صحت مراکز جو ہیں ان کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے دفاعی پیداوار کی وزیر زبیدہ جلال کی مخالفین پر لفظی یلغار پیپلز پارٹی کے دور میں آغازیں کوکل بردستان کی ایک پیکج دی گئی وزیر مواصلات مراد سعید بولے اپوزیشن والے تو بس باتیں بناتے رہے کام تو ہم کر رہے ہیں وفاقی وزارہ نے بتایا کہ اندرون سندھ اور جنوبی پنجاب کی ترقیبی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے کیمرمین محمد نواز کے ساتھ وحاب کامران سما اسلام آباد دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں حویلیاں حادثے کا ذمہ دار پائلٹ نہیں پی آئی اے تھا سما نے حادثے کے رپورٹ حاصل کر لی سیویل ایوییشن ایتھارٹی کی جانب سے ایک بار پھر پی آئی اے کی غفلت کی نشان نہیں کی گئی حادثے میں سکولر جنید جمشید سمیس سنتالیس افراد شہید ہو گئے تھے عرفان الحق کی رپورٹ دیکھئیے چار سال پہلے حویلیاں میں گرنے والے پی آئی اے کے ایٹی آر تیاری کی تحقیقاتی رپورٹ سمانے حاصل کر لی حادثہ کیوں پیش آیا وجوہات سامنے آ گئیں سنہائی کورڈ میں حادثے سے متعلق کیس کی سماعت میں سیویل ایوییشن کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی رپورٹ میں حادثے کا ذمہ دار پی آئی اے کو ٹھہرایا گیا رپورٹ کے مطابق حادثے کا ذمہ دار پائلٹ نہیں بلکہ ٹیکنیکل فولٹ کی وجہ سے جہاز گرا تیارے کا ایک انجن بند ہو گیا دوسرے کا بلیڈ ٹوٹ گیا ذابطے کے مطابق ہر دس ہزار گھنٹوں کی پرواز پر تربائن بلیڈ تبدیل کرنا ضروری ہے مگر متاثرہ تیارے کا تربائن بلیڈ مقررہ گھنٹوں سے زیادہ پرواز کر چکا تھا تربائن بلیڈ ٹوٹنے کی وجہ سے انجن بند ہوا نومبر دوہزار سولہ کو جہاز کی منٹیننس کے وقت بلیڈ تبدیل کیا جانا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی آئی اے کو تمام تیاروں کی دیکھ بھال پر توجہ دینی چاہیے ریپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے آئندہ سمات پر ڈائریکٹر سیفٹی منیجمنٹ پی آئی اے کو طلب کر لیا سات دسمبر دوہزار سولہ کو ہویلیاں کے مقام پر ای ٹی آر تیارے حاصے میں معروف اسکولر جنہیں جمشے سمیت سہتالیس افراد شہید ہو گئے تھے ارفان الحق سما کراچی کراچی والوں کا انتظار ہوا ختم وفاقی وزیر ریلوے نے سرکولر ریل کا افتتہ کر دیا شیخ رشید نے کرایا پچاس سے کم کر کے تیس روپے کا اعلان بھی کر دیا مگر تقریب میں لگے لوکل ٹرین کراچی کی بحالی کے پیناپلکس نے سوال بھی اٹھا دیئے سوال اسے رپورٹ کر رہے ہیں سلمان احمد سپریم کورٹ کا حکم سرکولر ریل چل پڑی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ چودہ دسمبر سے مزید چودہ کلومیٹر ٹریک پر بھی ٹرین چلے گی چودہ تاریخ کو پندرہ دن بعد پھر آپ کو زحمت دیں گے ہمیں امید ہے کہ ہم پندرہ دن میں ان ٹریکس ان کراسنگ کو مکمل کر لیں گے ان کا کہنا تھا کہ ریلوے کی زمین پر قبضہ مافیا بہت طاقتور ہے بابا اتنا قبضہ ہے کہ اگر ایک پلارٹ بیچیں تو پاکستان ریلوے کا سارا خسارہ ختم ہو سکتا ہے وفاقی وزیر نے سٹی اسٹیشن سے کینڈ اسٹیشن تک میڈیا نمائندگان کے ہمراہ سفر بھی کیا سما کے سوال پر جواب دیا کہ اصل سرکولر ریلوے ٹریک پر دوڑتا دیکھنے کے لیے شہریوں کو ایک سال انتظار کرنا ہوگا کتنے عرصے میں اصل ٹریک پر سرکولر ریلوے چلے گی مگر جناب ذرا شیخ صاحب کے پیچھے لگے پینا فلیکس کو بھی دیکھ لیجئے جس میں سرکولر ریلوے نہیں بلکہ لوکل ٹرین کراچی کی بہالی کا افتتح پرنٹ ہے شیخ صاحب نئی نویلی کراچی سرکولر ریلوے لکھی بوگیاں لوکل ٹرین کے ٹریک پر دوڑنے سے اسے کیسی آئر کی بہالی کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے کیمرمن آتیف قریشی عمران شاہید اور ساتھی ریپورٹر خرشید عالم کے ساتھ سلمان احمد سمہ کراچی کراچی سرکولر ریلوے میں شہری کل سے سفر کر سکیں گے ایک بوگی میں چھاسٹھ نشستیں ہیں چونتیس مسافر کھڑے ہو کر سفر کر سکیں گے کیسی آئر کے روٹ پر ٹریک مکمل ہوئے نہ ہی اسٹیشنز تیار ہیں ٹکٹنگ بوت بجلی اور پانی کی سہولیات بھی میسر نہیں یہاں تک کہ کروسنگ لائن تک نہیں بجھائی جا سکی وزیر ریلوے نے پہلے مرحلے میں سٹی اسٹیشنز سے ناظم آباد کے اورنگی اسٹیشنز تک چودہ کلومیٹر ٹرین چلانے کا اعلان کیا تھا مگر اب صرف سٹی اسٹیشنز سے پپری اور پپری سے سٹی اسٹیشنز تک کیسی آئر چلے گی جہاں پہلے لوکل ٹرین چلتی تھی کیسی آئر کے اصل روٹ پر ٹریک کا کام مکمل ہی نہیں ہو سکا سٹی اسٹیشنز سے پہلی ٹرین سبح سات بجے روانہ ہو کر سالے آٹھ بجے اور دوسری ٹرین شام پانچ بجے روانہ ہو کر سالے چھ بجے پپری اسٹیشن پہنچے گی جبکہ پپری سے پہلی ٹرین سبح سات بجے روانہ ہو کر سالے آٹھ بجے اور دوسری ٹرین شام سالے چار بجے روانہ ہو کر شام چھ بجے سٹی اسٹیشن پہنچے گی ایک بوگی میں چھاسٹ افراد نشستوں پر بیٹھ کر اور چونتیس کھڑے ہو کر سفر کریں گے شہری کہتے ہیں دو ہزار پانچ کے وعدے دو ہزار بیس میں بھی پورے نہ ہو سکے شہر کے چاروں طرف چکر لگانے والی کیسی آر ٹرین کو اصل ٹریک کے بجائے لوکل ٹرین کے آلے ٹیڑے ٹریک پر دھوڑا کر جان چھڑا لی گئی سلمان احمد سما کراچی آگے بڑے اراکب بتائیں ملکی معیشت مزید بہتر ہونے لگی مسلسل چوتھے ماہ کرنٹ اکاؤن سرپلس ہو گیا اکتوبر میں کرنٹ اکاؤن 38 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سرپلس رہا سٹیٹ بینک کے زخائر بھی بڑھ کر فروری 2018 کی بلند سطح 12 ارب 93 کروڑ ڈالر پر پہنچ گئے ملکی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر حکومتی پالیوسیوں کے مضبط اصلات کی وجہ سے مسلسل چوتھے ماہ کرنٹ اکاؤنڈ سرپلس ریکارڈ کیا گیا سٹیٹ بینک کے مطابق اکتوبر 2020 میں کرنٹ اکاؤن 38 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سرپلس رہا جو ستمبر 2020 میں 5 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سرپلس تھا روہ مالی سال چار ماہ میں کرنٹ اک ارب 20 کروڑ ڈالر ہو گیا ہے جو گزشتہ مالی سال اسی مدد میں ایک ارب 40 کروڑ ڈالر کا کرنٹ اکاؤنڈ خسارہ تھا مرکزی بینک کے مطابق کرنٹ اکاؤنڈ سرپلس ہونے کی وجہ ترسیلات زر میں اضافہ اور کم ہوتا تجارتی خسارہ ہے وفاقی وزیر اسد عمر نے اپنے ٹریٹ میں کہا ہے کہ جب ہم آئے تو تاریخ قصب سے بڑا کرنٹ اکاؤنڈ خسارہ ملا تھا جب ہماری حکومت آئی تو ماہنا دو ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنڈ خسارہ تھا اب یہ مسلسل چوتھا ماہ ہے جو سرپلس رہا ہے دوسری جانب مرکزی بینک کے زخائر دو فوری 2018 کی بلند سطح پر پہنچ گئے تیرہ نومبر تک مرکزی بینک کے زخائر 19 کروڑ دس لاکھ ڈالر اضافے سے 12 ارب 93 کروڑ ڈالر پر پہ پہنچ گئے جس سے ملکی مجموعی زخائر 20 ارب 8 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں کرونا کے باعث پاکستانیوں کی آمدن متاثر ہوئی لیکن مہنگے شوق برقرار رہے چار ماہ میں 92 ارب روپے کے سمارٹ موبائل فونز امپورٹ کیے گئے گاڑیوں دودھ مکھن اور چائے کی درامت میں بھی اضافہ ہوا اسلامباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شکیل احمد مالی سال 2021 کے پہلے چار ماہ میں پاکستانی کون کون سی مہنگی درامدی اشیاء کے مزے لیتے رہے ادارہ شماریات نے سب بتا دیا اسمارٹ فونز کی درامت میں 43 فیصد اضافہ 92 ارب 46 کروڑ پہ مالیت کے موبائل امپورٹ ہوئے اسی مدت میں 60 ارب رپے کے فونز مگوائے گئے تھے کاروں کی درامت بھی 185 فیصد تک بڑی چار ماہ میں گاڑیوں کی درامت پر 60 ارب رپے خرچ کیے گئے ریپورٹ کے مطابق کھانے پینے کی درامدی اشیاء پر 378 ارب رپے خرچ ہوئے جو گزشتہ سال سے 43 فیصد زیادہ ہیں 16 ارب 60 کروڑ کی چینی 31 ارب کی چائے 30 ارب کی دالیں جبکہ 110 ارب رپے کا پا مال بھی مگوائے گیا یہی نہیں 35 ارب کی گندم 10 ارب کے مسالہ جات بھی امپورٹ خام کا پاس سمیت 157 ارب رپے کا ٹیکس ٹائل کا سامان لوہا اسٹیل اور ٹائر بھی درامت کیے گئے پیٹرولی مصنوعات کی درامت پر سب سے زیادہ 525 ارب خرچ جولائی تکتوبر مجموعی درامداد 0.38 فیصد کمی سے 15 ارب ڈالر رہی شکیل احمد سامان اسلام آباد ام دشمنوں کا ایک اور بزدلانہ وار جنوبی وزیرستان میں چیک پوست پر دہشتگردوں کی فائرنگ سے پاک پوچ کے دو جوان شہید ہو گئے ایک سپاہی زخمی ہوا اسلام آباد سے اسمان خان کی رپورٹ جنوبی وزیرستان میں چیک پوست پر دہشتگردوں کی فائرنگ دو بہادر ثبوت وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں نے رات گئے پاش زیارت کے قریب چیک پوست پر فائر کھول دیا جس کے نتیجے میں دو سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے شہید ہونے والوں میں بتی سالہ حوالدار مطروب عالم اور پچی سالہ سپاہی سلمان شوکت شامل پاک فوج کی موثر جوابی کاروائی سے حملہ آور پسپا فائرنگ کے تبادلے میں ایک فوجی جوان زخمی بھی ہوا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے کلیئر ایس آپریشن جاری ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاک روس مشترکہ فوجی مشکوں کی اقتصامی تقریب خاریا کے قریب نیشنل کاؤنٹر ٹیرریزن سنٹر میں ہوئی دونوں ملکوں کے عالی فوجی حقام نے تربیتی مشکوں کا معاینہ کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں عثمان خان سے جی عثمان اپڈیٹ کیجئے عجیب الکل پاک روس مشترکہ فوجی مشکے دروز باق 5 جوائے وہ اقتصام سبیر ہو گئی ہے مزید تقریب خاریاں انہوں نے سکھی گئی تھی اس تقریب میں روس سفید ڈینلو گانچ اور انسپسٹر جنرل ٹویننگ ایڈیویشن ڈیفنی جنرل شیئر اپڈن اور دونوں طرح سے دسکوڑی اوڈدار سے انہوں نے سبسکہ میں تقریب مشکت تھی سپیشل پورس پاکستان روس قریبیشن کے دستے نے سرادہ جاشی کردی آپریشن منربندی اور طریقہ کارپم اپنی مشک کا جو ہے وہ عملی نگائرہ کیا اور دو خفت تھی جنرل دہنے والی سروز با دوسری مشک کا تربیلہ اور اینس ای ٹی سی کے دیو پر بھی مینکہ کیا گیا تھا اور مشک کے دوران ٹیوم انسپسٹر جاشی کردی میں تجربات سے استقریب کیا اور مصر کا مشک میں تربیت اور پیشہ ویان مہارت کے علامی آس کا مظہرہ کیا گیا ٹھیک ہے عثمان خان اپڈیٹ کریں آپ کا شکریہ اور آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان نے اغوان کرکٹ ٹیم کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ اغوان ٹیم نے بہت تھوڑے عرصے میں کرکٹ میں نام کمایا ہے تفصیل جانیں گے عباس شبیر سے عباس وزیراعظم پاکستان نے مزید کیا کہا دیکھیں وزیراعظم کے دورہ اغوان کرکٹ ٹیم سے بھی ملقات ہوئی ہے وزیراعظم کو انہوں نے کرکٹر کے طور پر جو اغوان کرکٹ ٹیم کا دستخشدہ بیٹھ ہے وہ وزیراعظم کو دیا ہے وزیراعظم نے اغوان کرکٹ ٹیم سے جو گراؤن کی سہولیات ہیں اور جو چیزیں بیگر چیزیں ہیں اس پر تفصیلی بات چیز کی ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ اغوان ٹیم نے بہت تھوڑے عصے میں کرکٹ میں نام کمایا ہے پختون کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں ہماری اپنی پاکستان ٹیم کے اندر پختون ہے جو کہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وزیراعظم نے کہا کہ مجھے اغوان کرکٹ ٹیم کا ایک اچھا مستقبل نظر آتا ہے اغوان ٹیم کی جانب سے کھلاریوں کے دسخت شدہ بیٹ کو پیش کیا گیا ساتھ ساتھ جو وزیراعظم نے تفصیلات لی اور وزیراعظم نے اغوانستان کرکٹ ٹیم کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی ہے کہ آپ جب بھی کلینڈر کے اندر کوئی ایسی جگہ ملے تو آپ پاکستان آ کر کھیلیں پاکستان کے عوام آپ کو دیکھ کر آپ کی کرکٹ دے کر بہت خوش ہوں گے اس پرے میں بڑا پیٹ کو یہ ہوا ہے کہ پاکستان اور اغوانستان کے بہتر مستقبل کے لیے ایک دسخت ایک میمورینڈم دسخت ہوا ہے جو کچھ ہی دیر بعد جس کا اعلان بقاعتہ طور پر کر دیا جائے گا تاہم کرکٹ ٹیم سے ملاقات میں وزیراعظم عمران خان نے اغوان کرکٹ ٹیم کو دورہ پاکستان کی دعوت ٹھیک ہے بہت شکریہ بار شبیر آپ کا پر شاور ہائی کورٹ نے مردان یوریورسٹی کے مشال قتل کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے مرکزی مجرم کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا عدالت نے انتیس ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا آج سنائے جانے والے فیصلے کے مطابق دو رکنی بینچ نے مرکزی مجرم عمران کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا جبکہ تین سال قید پانے والے پچیس مجرم جو زمانت پر رہا تھے ان کی زمانت مسترد کرتوے گرفتاری کا حکم دے دیا عدالت نے سات مجرمان جن کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی اسے برقرار رکھا دو ہزار اٹھارہ میں درامت چھاسٹھ ہزار میٹرک ٹن سویابین میں فنگس اور جان لیوہ وائرس کا انکشاف ہوا ہے وفاقی انٹی کرپشن کوٹ میں خراب سویابین کو رشوت لے کر کلیر کرنے سے مطالق کیس کی سماعت ہوئی عرفان اور حق سے مزید جانتے ہیں عرفان اس سماعت کا حوال بتائیے گا دیکھیں شعلان نے بتایا گیا ہے کہ ان کمپنیوں کو دو ہزار اٹھارہ میں چیسٹھ ہزار میٹرک ٹن سویابین درامت کرنے کی اجازت بھی گئی تھی اور اسے رشوت لینے کے اقزامات ثابت ہوئے ہیں ایف آئیے کے مطابق اور ایف آئیے کا پھر ریپورٹ ہی بھی کہنا ہے کہ جانے کراکی سمجھ مختلف جو لیبارٹریز سے ایف آئیے گیا ہے اس کی ریپورٹ سے مطابق نہ صرف انسانی جانے کے لیے خطرہ ہے بلکہ اس نے سمجھ اور ایف آئیے کے لیے اور ایف آئیے کے لیے وہ فائد ہیں اس سوالے کے عدالت کے ذریعے باتایا جائے کہ جو سابت کے دیکھیں دکٹر فلک ناز اس میں افرور ہیں عدالت سے ان کی گرفتاری کے لیے بارٹ جاری کرے عدالت میں ایف آئیے کے لیے اف آئیے کے لیے محضور کی ہے اور سابت کے لیے دکٹر فلک ناز سے ناقابل زمانت پر جاری کرے گیے اور حکم دیا ہے کہ ان کے سماس پر ہمیں جاری کرتے ہیں عدالت میں قیش کیا جائے اس کے علاوہ دیگر ملزمان دکٹر باکیت عمر فاروق اطلاق حسین اور دیگر ملزمان میں زمانت حاصل کرتے ہیں عدالت میں قیش کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے تفصیل ناغہ کیا ایرفان الحج بوش بوش شگر کے بعد مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں شکیل احمد سے جی شکیل احمد اپ ڈیٹ کیجئے دیکھیں سیمٹ سیکٹر کو مسابقتی قوانین کی خلاف وردی پر پہلے بھی چھ اربیس کروڑ پے کا جرمانہ ہو چکا ہے اور اب سیمٹ سیکٹر پر پھر مبینہ گھڑ جوڑ اور سازواز کا اعدام ہے اور اس کا انکشاف ہوا ہے مسابقتی قوانین کی خلاف وردی کی انکوائری کرنے والی دو مختلف ٹیموں نے کراچی میں آل پاکستان سیمٹ منفلیکٹریز اسوسییشن کے چیئرمن اور وائس چیئرمن کے دفاتر پر چھاپے مارے ہیں اہم ریکارڈ قبضے میں لیا گیا ہے کیونکہ کمپنیوں نے اسوسیشن سے مل کر پینتالی سے پچپن پر اپسی بوری سیمٹ کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا ساز بات کر کے اور نئے بجٹ میں سیمٹ پر ٹیکس میں کمی کی گئی تھی اس کے باوجود قیمتوں میں کمپنیوں نے اضافہ کیا مصابتی کمیشن اس کی تحقیقات کر رہا ہے اور مدید جو شواہد ملے ہیں اس کی بنیاد پر سیکھ ہے شاکین احمد اپ ڈیٹ کریں آپ کا شکریہ پنجاب حکومت کی جانب سے ہفتہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے پردوس آشکوان کہتی ہیں تمام پولیسز کی تشکیل میں ریاست مدینہ کے حصوروں سے مدد لی جا رہی ہے جانگیر خان کی ریپورٹ دیکھئے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحفظ کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات کنونشن میں علماء اکرام نے ناموسے رسالت کے تحفظ کے لیے حکومت کا بھرپور ساتھ لینے کا اعلان کیا وزیراللہ پنجاب کی معاون خصوصی پردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ اب ملک مذہب کے نام پر تقسیم نہیں ہوگا ہم عظیم مقصد کے لیے سب اکٹھے رہیں گے آج کے اس اجتماع سے یہ حقیقت کھن کے سامنے آگئی کہ آپ سب آشکان رسول جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں وزیراعظم کے معاون خصوصی علامہ تاہیر اشرفی نے کہا کہ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو ناموسے رسالت کے لیے موثر ترین اقلامات کر رہا ہے وزیراعظم نے خط لکھا ہے تمان اسلامی دنیا کے سربراہوں کو اس میں یہی بات کہی ہے کہ آؤ آقا علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں وزیراعظم نے ہفتہ شان رحمت العالمین کی مناسبت سے الحمرہ آرٹ گیلوی میں کلیگرافی کی نمائش پھل وقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد آپ دیکھیں سکنگر پروگرام ساتھ سے آرٹ دیکھتے رہیے سامن